السلام علیکم کریٹیو چینٹو میں میرے اسلام قبول کریں یہ میں نے آج بنائی ہے فالسے کی چٹنی جس کو آپ کہتے ہیں بلکل ٹماٹو کیچپ کی طرح بنتی ہے بہت ہی مزہ دار اور اس میں کوئی بیج نہیں کوئی چھلکہ نہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو دھو کے اچھی طرح ساف کر لی ہے اب اس میں پانی ڈالی ہوں جس کے باس زیادہ پانی نہیں ڈالنا میں نے بھر کے دیش کی پانی تھوڑا سا فالسوں کے اوپر تک پانی ہے یہ دھو کے جی فالسے ہیں اور اس کے اوپر میں نے دھو کے ان کا پانی ڈال لی ہے اب بھی ان کو وائل کروں گے یہ دیکھیں ہلکا سا جب وائل آتا جائے گا تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے سوفٹ ہو دوسرے پات میں یہ دیکھیں گرائنڈر مشین سے میں اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کروں لیکن گرائنڈ آپ نے بہت سوفٹ طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ آپ نے مشین چلاتے نہیں رہنا تھوڑا سا چلائیں پھر بند کر دیں تھوڑی چلائیں پھر بند کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیج ہوتے ہیں سیپریڈ ہو جاتے ہیں وہ چھل کے اتر جاتیں ان کے یہ دیکھیں میں ایسے ہلکہ ہلکہ ایک دباتی ہوں پھر اس کو بند کر دیتی ہوں پھر دباتی ہوں پھر بند کر دیتی ہوں اسی طرح اپنے کرتے جانا ہے تو بہت ہی مزیدار چٹنی اتنی مزیدار اور آپ کھانے کے ساتھ یوز کریں کسی بھی ڈرائی چین کے جاتھ یہ دیکھئے اب یہ چٹنی جو ہے یہ میں نے اس کو کر لیا یہ دیکھئے اب اس کے اندر دیکھیں سیپرڈ ہوگئے بھی سیپرڈ ہوگئے اب اس کو ہم ایک چھلنی کے مدد سے ہم سارا چھان لیں گے ہم اس کو ساری چھلنی یہ دیکھئے یہ میں نے اس کی مدد سے چھان لی ہے اور سارا جو ہے نیچے جو ہے بہت کچھ سوفٹ مٹیریل رہ جاتا ہے سوفٹ جوس نکلتا ہے اس کا یہ سارا جو بیچ اور ساری چیز یہ سیب چیزیں جو ہیں بلکل جو ہے ہم نے ساپ کر لی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بڑی چھلنی ہے تو آپ بڑی چھلنی سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے سارے بیچ اور چھلکیں سارے اوپر آگئیں اور نیچے جو ہے فریج جوس ہوگا بہت ہی مزہدار ہیں بہت ہی اچھی آپ بتائیے کا کیسے لگی ہے یہ دیکھئے کتنا اس میں سے چھلکیں اور وہ نکلے ہیں اور یہ ہارڈ تینگز ہوتی ہیں یہ پھر حضم بھی دیر سے ہوتی ہیں تو یہ سارا کا ہم نے نکال لیا اس کو یہ دیکھئے اب بلکل فریش اور سوفٹ جوس ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے بلکل بیچ کے وغیر اور چھلکوں کے وغیر سوفٹ جوس ریڈی ہو گیا ہے اس کا آپ اس کو ویسے بھی اس ٹائم آپ تھنڈا کر کے اس کو پی بھی سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اگر چٹنی بنانی ہے تو اس کو پھر ہم نے تھوڑا سی دیکھیں چینی ڈالی ہے میں نے تین کپ تین کپ اس میں میں نے چینی ڈال دی ہے کیونکہ دو کلو فالسی ہیں تین کپ چینی ڈالتی ہے آپ اپنے مطابق میں ڈال لی جیگا جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں اگر کھٹی تھوڑا سی رکھنا چاہتے ہیں تو اسے کم ڈالیں اب یہ پہنے دھنیا ڈال ہے خوشک دھنیا ڈال ہے کوڑی انڈر پاورڈر ڈال ہے دو ٹیبر سپون ریڈ چلی ڈالی ہے ون ٹیبر سپون یہ حلدی ڈالی ہے ون ٹیبر سپون اور کوڑی انڈر پاورڈر کے دو ٹیبر سپون ڈالے ہیں ہے اور یہ لیڈ چیلی ڈالی ہے نمک آپ اس میں ڈال لی جائے گا میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ جتاں میں نے ڈالیا اتنا ڈالنے چاہے دو چمہ ڈال لیں آدھا چمہ ڈال لیں جتنا بھی آپ نمک یوز کرنا چاہتے ہیں ڈال لیں یہ میں نے اس میں روحفظہ ڈالا ہے روحفظہ ڈال لیں جامع شیری ڈال لیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں وہ پرزرونگ تینکس نہیں نہ ہوتی تو وہ پھر ہم کر لیتے ہیں یہ میں نے کالی مرش ڈال لی ہے انڈ پہ میں نے کالی مرش ڈال لی ہے جس سے ٹیسٹ بہت ہی مزے دار آئے گا تو چٹنی جو ہے بالکل ریڈی ہماری ہونے والی ہے یہ دیکھیں تھوٹی گاڑی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اب اس کے جب گاڑی ہوتی جائے تو اس کے سائٹ پہ یہ جو آتا ہے گنسہ آتا ہے یہ اتارتے جائے گا اس سے چٹنی آپ کی خراب نہیں ہوگی آپ اس کو چھے سے سال تک بھی آپ رکھ لیں فریج میں رکھیں زیدہ چٹنی تیار ہے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کیسی بنی کیسی لگی آپ کو تو آپ بھی بنا کر رکھیں اپنے گھروں میں چٹنیاں بہت ہی مفید ہوتی ہیں